بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا بَلَغَ مَعَوْا السَّعِيَةِ قَالَ يَا بُنَيَّةِ اِنِّي أَرَا أَنِّي أَزْبَقُ قَفَانْ ذَرْمَازَةَرَا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ حاضرینِ کرام قربانی کا وقت قریب آ رہا ہے عبادات کی جو اقسام ہے ایک جانی قربانی ہے ایک مالی قربانی ہے عبادات اور اعزاد جس میں آدمی خود انوال ہوتا ہے وہ انسان کی جسمانی اور ذاتی قربانی ہے جس میں اس کا مال انوال ہوتا ہے اس کی مالی قربانی ہے یہ مالی قربانی کی عبادت ہے تو مالی قربانی کے لئے کچھ شرائط ہوتے ہیں کہ جو قربانی کرنے والا ہے اس کے مالی وسائل بھی اس قابل ہوں کہ وہ قربانی کر سکے اگر وہ اس قابل نہ ہو تو پھر اس پر وہ قربانی واجب نہیں ہوتی جیسا زکاة ہے مالی قربانی ہے مگر جب تک اس کے پاس نساب نہ ہو جو سکیل مقرر ہے یعنی ساڑھے ساتھ تولے سونا یا باون تولے چاندی اس کے پاس موجود نہ ہو یا ان کے قائم مقام کوئی چیز کہ جو اس کے پاس فالتو ہو نقدی اور زیور وغیرہ کی صورت میں جو اتنی مالیت کا پہنچ جائے اس وقت تک اس پر زکاة واجب نہیں ہوتی اسی طریقے سے فطرانہ ہے فطرانے کے لیے یہ شرط ہے نساب کا مالک نہ ہو بقدر نساب کا مالک ہو بقدر نساب کا مالک ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس کے پاس سچ مجھ رپا پیسہ اور سونا چاندی تو نہ ہو لیکن اس کے حاجاتے قطیہ لا بدیہ یعنی وہ ضروریات جن کے بغیر وہ وقت نہیں گزار سکتا مثال قطرور مکان ہے بستر ہیں اور برطن ہیں اور تانگے کا گھوڑا ہے یا اس کی وہ کار ہے جو اس کو مزدوری والی جگہ لے جانے کے لیے ناگزیر ہے تو ایسی حاجات کو کہتے ہیں حاجاتِ لا بدیہ قطعیہ ان سے فالتو اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انہیں بیچا جائے تو وہ بامن تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے ان کی قیمت یا ساڑھے ساتھ تولے سونے کو پہنچ جاتی ہے اس کا نام ہے بقدر نساب کا مالک ہونا یعنی یا نساب کا مالک ہو یا بقدر نساب کا اس پر فطرہ نہ واجب ہوتا ہے قربانی کے بھی یہی شرط ہے کہ اگر نساب کا مالک ہو تو پھر تو بدرجہ اولا اس پر واجبوں کی قربانی اگر بالفرض اس کے پاس نقدی اتنی نہ ہو لیکن اس کے ضروری حاجات کو چھوڑ کے اس کے پاس ایسی چیزیں ہوں جن کو بیچا جائے تو وہ ساڑھے ساتھ تولے سونے کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں یا باون تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں تو اس کا نام ہے بقدر نساب کا مالک ہونا قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو بقدر نساب کا مالک ہے یعنی فی الواقعہ نساب تو اس کے پاس نہیں ہے لیکن بقدر نساب کا مالک ہے تو یہ جن حالات میں قربانی کا وجوب ہوا ہے وہ عدد ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے اب دور ہے ابراہیم علیہ السلام کا کارنامہ ہے ان کا اور اس کا وجوب ہم پر اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض انبیاء و مرسلین ایسے ہیں کہ جن کی عبادات اور ریاضات کا تعلق ہمارے ساتھ بھی ہے فتبعو ملت ابراہیم خنیفہ سرکار کو حکم ہوا کہ اے میرے یار تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کر جو بڑا ساف سترہ ون سائیڈ آدمی تھا یعنی اس کی توحید میں کسی طرح کی کوئی ایسی جمہوری قسم کی ملاوٹ نہیں تھی کہ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے اپنے توحید کے معنی میں تغییر اور تبدل کرے نہیں جو اصلی معنی ہے اس معنی میں وہ توحید کا قائل تھا تو وہ آپ کے جدے کریم ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے اولاد ہونے پر بھی فقر کیا ہے اور ان کے دین پر دین کی پیروی کرنے پر بھی یہ جو قربانی کی رسم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی طرح ڈالی ہے لیکن کن حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن میں ان کا اصلی وطن بغداد ہے بغداد کے رینے والے تھے حضرت نبی علیہ السلام کا بھی اصلی وطن بغداد تھا جو طوفان آیا تھا وہ تنوری اس وقت تک موجود ہے میں نے اپنی پی ایڈی کی ریسرچ میں اس کا فوٹو غیر بھی لگایا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو چتا بیٹ ڈالا گیا اس کا بھی فوٹو لگایا ہے جس تنوری سے پانی ابلہ تھا نبی علیہ السلام کے دور میں پانی نے ابلنا ہے اور وہ تنوری سے ابرے اس کے وجہ کیا تھی کہ اس وقت کے کفار جو تھے الٹی سیدھی تعبیلیں کرنے کی انہیں عادت تھی لوگوں کا یہ پروگرام تھا اس کا کوئی موجزہ بھی دیکھیں نا اس کو الٹا سیدھا کر کے اس کا ترجمہ کریں تاکہ لوگ اس کو اپنا پیمبر نہ مان لیں تو تنوری سے نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ تنوری کوئی پانی ابلنے کی جگہ نہیں ہے اور پانی بھی اتنا ابلہ کے پوری دنیا پر پاڑوں کی چوٹیوں پر بھی وہی لیول تھا جو وادیوں میں تھا یا سمندر میں تھا ایک ہی رفتار سے سیلاب آیا اور وہ ایسی حقیقت ہے کہ آج یہ بیبلی کر سائنسز ہیں ان میں اس کا نام آتا ہے نویکین فلڈ اور ڈیلوبیون بھی آتا ہے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں اور کریسیانٹی میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ حضرت نوو علیہ السلام کے دور میں توفان آیا تھا وہ بھی اسی علاقے میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو بسرے اور کوفے کے درمیان ایک جگہ ہے جس جگہ چالیس مربع گز کے حساب سے ایک دیوار بنائی گئی جو کافی دو دو نیزیں اونچی لے جائی گئی اس میں لکڑیاں بھری گئیں اس کو آگ دی گئی اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبط چورائے میں کھڑے ہو کر کے کہا تھا تَاللَّهِ لَأَقِيدًا نَأَصُنْا عَمَاكُمْ خدا کی قسم کہا کے کہتا ہوں کہ تمہارے بتوں کو توڑ کے چھوڑوں گا اب آج کی جمہوریت میں اس بات کا وزن کریں پورا ملک جو ہے وہ نمرود کو خدا کہتا ہے اور وہ چھوٹے خدا ہیں جن کو پوچھتے بڑا خدا نمرود تھا اب سارے ملک کے خداوں کو توڑ پھوڑ کے ان کے ٹکڑے کر دینا اور پرواہ نہ کرنا کہ میرا کیا حشر ہوگا بڑی دلیری کی بات ہے مگر جس کا رب کے ساتھ تعلق ہے اس کو پتا ہے کائنات کو بنانا یا بگاڑنا اس کا اپنا کام ہے جب میرا اس سے تعلق ہے تو پھر مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے اس لئے دوستو اللہ سے تعلق پیدا کرو توقل اور جرت استقامت اللہ کے تعلق کے بغیر نہیں آتی جس وقت آدمی رب سے تعلق پیدا کر لیتا ہے اس وقت وہ بڑی آسانی سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا میں تو اللہ کی ذات پاک کو ماننے والا ہوں جو اس نے کہا ہے وہ کر رہا ہوں تو میرا کوئی کیا بگاڑے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پوری قوم کے مقابلے میں کھڑی ہو کے کہا تو میں کچھ نہیں کروں گا جن کو خدا سمجھتے ہونا ان کو ماروں گا اور ان کے ٹکڑے کر کے شوڑوں گا سج مجھ قوم ایک جیسے فن فیر آج کا لی لگتے اس دن ان کا ایک فن فیر ہوتا تھا سال کے بعد اس پر سب مرد عورتیں بڑے بچے گئے ہوئے تھے عرض ابراہیم علیہ السلام کا موقع مل گیا کہ آج یہ جتنے استبلہ ہیں یہ سارے خالی پڑے ہوئے ہیں اس میں تو کوئی بندہ نہیں ہے اندر جا کے کلارا لے کے مار مار کے انہوں بوتوں کو اللو کا پتھا بنا کے رکھ دیا اور بعد میں کلارا لے کے جو سب سے بڑا بوت تھا اس کے کندے پر رکھ دیا اب جس وقت مشرقین آئے جو نمرود کو خدا ماننے والے تھے اور بودوں کو پوجھنے والے تھے انہوں نے دیکھا یار یہ سسٹم آب لائی بدل گیا ہے یہ تو وہ ہیں کہ جن کی طرف گہری نگاہ سے کوئی دیکھا تو بچ نہیں سکتا ان کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں کس نے رکھی ایسا اس اسم کو ایک شبہ گزرا ان کا اور کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مخالف باتیں کرتے رہتے ہیں جیسے کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ فلاں مذہبِ باطل کے مترک سخت باتیں کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات پیدا ہو جائے تو ہمارے پیچھے آ جاتے ہیں لیکن ہمیں ڈر نہیں ہے کہ ہم نے کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ کے مطابق کو بات کیا تو کیا کبھی اپنی من گھڑت بات نہیں کی جب تک کہ کتاب کے اندر ریکارڈ نہیں دیکھا اس وقت تک کوئی بات کی نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی تلاش میں نکلے انہیں جب جا کے پکڑا ان کا یہ تم نے مارا ان کو ان کا ان بہیمانوں سے خود پوچھو یہ جو بڑا شرارتی ہے اس کے کندے پر کلڑا ہے یہ سرکمسطانشل ایویڈنس کیا کہہ رہی ہے قرائنی شادت اس کو کہتے ہیں سرکمسطانشل ایویڈنس سرکمسطانشل ایویڈنس اس وقت اپنی جو شادتیں وہ کلیکٹ کر لو اس کے بعد پر مجھ سے بات کرو بتا کو لڑا میرے پاس آئی ہے اس کے پاس ہے اور ایسا ممکن نہیں کہ اس خبیز نے رکش کی وجہ سے رائیولری کی وجہ سے چھوٹے بتوں کو مارا ہے کہ ان کے بننے سے میری پوجہ کم ہو گئی ہے اب جناب ان کا یہ تو بات نہیں کر سکتا ان کا جو بات تک نہیں کر سکتا اپنا قاتل نہیں بتا سکتا اس کو پوچھ دے کیوں وہ وہ پوچھے جانے کے قابل ہے جو اپنے قاتل کا بھی پتا نہیں بتا سکتا خیر ابراہیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار تو کرنا نہیں تھا اس آدم کی میٹنگ بیٹھی ان کا کرتے کیا ہے اب یہ کرتے ہیں قَالُو بُنُو لَهُ بُنِيَانًا فَأَلْقُوْهُمْ فِي الْجَحِيمِ کوئی بڑی عمارت بناو جس میں آگ جلاو جب وہ پورے توفانوں پر ہو اس وقت اس کوس میں پھینکو آپ کو یہ پتا چل گیا میرے مدلگی یہ ان کی اسمبلی میں فیصلہ ہو چکا ہے اور یونینیمس لیسین تھا ایک نبی یہ نہیں کہا کہ ابراہیم ایک مکمل طور پر معصوب شخصیت ہے وہ صداقت اور پاک بازی کا پیکر ہے اسے کبھی جھوٹ نہیں کہا کبھی آرام نہیں کھایا ہر آدمی کو حلال کھانے کی ہر آدمی کو سچ بولنے کی ہر آدمی کو اپنی باقدامنے کی افاظت کرنے کی تلقین کرتا ہے اس لیے اس کے بارے میں ایسا نہ کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک بھی شخص نے امایت کا کلمہ نہ کہا میں اور آپ کیا چیزیں ہیں ابراہیم خلیل اللہ جیسا انسان کبھی اس کے خلاب بھی کمیٹری بیٹھتی ہے کہے ایسا فیصلہ کرو کہ سوائے اس کے خاتمے کے اور کچھ نہ ہو لیکن یہ ڈیٹرینٹ پنشمنٹ ہے عبرتناک نظریہ سزا سزا کی چار قسمیں ہیں ایک ریٹیبیوٹیو پنشمنٹ انتقامی نظریہ سزا ریٹیبیوٹیو اس سزا کو کہتے ہیں بطور انتقام کے جیسا بندہ بندے کو مارے تو اس کو فانسی چڑا دیا جائے یہ ریٹیبیوٹیو پنشمنٹ ہے اور ڈیٹرینٹ پنشمنٹ اس کو کہتے ہیں جو عبرتناک نظریہ سزا ہو جسے چورائے میں فانسی دے کے اس کو ٹنگا ہوا رہنے دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے جو یہ کام کرتا ہے اس کے یہ سزا ہوتی ہے یہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو صرف مارنا نہیں چاہا ڈیٹرینٹ پنشمنٹ ان کو دینا چاہیے کہ جو بھی آدمی دیکھے گا ابراہیم جل رہا ہے آگ کے علوہ میں پڑا ہوا ہے اس کا کوئی بچانے والا نہیں تو آئندہ نمرود کی مخالفت کرنے والا کوئی بندہ اس ملک میں پیدا نہیں ہوگا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا ساتھی کوئی نہیں نمرود کے ساتھی ہے یہ زمانے میں ہوتا چلا آیا ہے یہ نئی بات نہیں کھڑے بچارے رینڈ کمارے کوریاں دیاں کڑوائیاں یہ بات ہوتی چلی آئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھانسی اور نمرود کے لیے بادشاہی ہے اب جناب آگ جب جلی ایک میل بھر کے بلندی پر سے کوئی پرندہ گزرا تو وہ جل کر کے کبابوں کے نیچے آکے گرا ابراہیم علیہ السلام کی چتہ میں پھینکے جانے کی تیاری مکمل ہو گئی ہے اب ان کو اس منجنیک میں ڈالا ہے وہ ہنڈولا سا جس کو ہمارے ملک کے اندر سبزیاں کاشت کرنے والے لوگ جہاں جوڑا لگا ہوا نہیں ہوتا اس میں ایک لمبی سی لاتھی ہوتی ہے اس کے آخر میں رسی بدی ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ لوٹا ہوتا ہے اس کو انگریزی میں شادوف کہتے ہیں اس میں بٹھایا کہ آپ کو آگ میں پھینکا جائے اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں رکھی کہ وہ جل جائے گی ایسا نہیں کہ میں ساتھ اس کو پکڑے رکھوں ممکن ہے کہ جم کر کے کہیں اور چلا جائے سب کو پتا ہے آگے شولے جو ہیں وہ جہنم سے باتیں کر رہے ہیں اس لیے اس کو اکیلا ہی پھینکنا چاہیے اب تیاری ہو گئی ان کی تیاری ہو رہی ہے ابراہیم اللہ علیہ السلام مسکرہ رہے ہیں آپ سے پوچھا مسکراتے کیوں ہو ان کا مسکراتہ اس لیے ہوں کہ جتنی مسئیبت بڑی ہو اتنا درجہ بڑا ہوتا ہے سمجھے بات اس لیے مسائب اور مشکلات پر گھبرانا نہیں چاہیے رب کی رحمت کا انتظار کرنا چاہیے زندگی اللہ اس کے رسول کے قانون کے مطابق گزارنی چاہیے اگر اس راستے میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو رب پہ بھروسہ کرنا چاہیے رب ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہے آپ سچے بن کے رہیں گے تو خدا آپ کا بھی ساتھ دے گا خدا کا وہ عزلی عبدی اور دائمی قانون آج بھی زندہ ہے اگر سچ پر قائم ہو رہا وہ آپ کا ساتھ دے گا آپ کو مشکل نہیں پیشے آخر کارکامیابی آپ کے ہوگی اور اس ساتھ حضرت جبریلی امی آئے انہوں نے کہا اے ابراہیم آج کوئی بات کرنی ہے تو مجھ سے کرو کیونکہ میں رب کی بارگاہ میں جا سکتا ہوں اس وقت آپ آگ میں پھینکے جانے والے ہنڈولے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بچ نہیں سکتے آپ نہ مجھے یہ بتا میری سالتے زار کو میرے اللہ دیکھ رہا ہے کے نہیں ان کا دیکھ رہا ہے ان کا دور کرنا چاہے تو دور بھی کر سکتا ہے کے نہیں کہا کر سکتا ہے کہا پھر دور کیوں نہیں کرتا کہا خدا کی مرضی ہے انہوں نے کہا اگر خدا کی مرضی ہے تو اوپر ہٹ کے تماشا دے میں مرنے پر تو تھا راضی قضا کے ہاتھ کیا آیا میں مرنے پر تو تھا راضی قضا کے ہاتھ کیا آیا جو بلا ناظر کرے جو بلا ناظر کرے مسکرا کیوں رہا ہوں کہا جس کے لئے میں جان دینے کے لئے تیار ہوں اس کی طرف سے بار بار مجھے تسکین مل رہی ہے کہ گھبراؤ نہیں آگ کے شولوں میں بیٹھتے وقت کوئی نہ گھبرائے وہ نہیں گھبراتا جس کا رب سے راستہ لکھو آگ میں پھینک دیا گیا رسیاں جل گئیں جن میں باندھا ہوا تھا عبرہیب علیہ السلام کا کچھ نہ بگڑا ساری قوم دیکھ رہی ہے ذرا دیکھیں قوم کی بینصافی کا مزاج آگ کے شولوں سے پرندہ نہیں بچا بندہ نہیں بچا فضا میں سے کوئی مکھی گذریت جل کے نیچے آگئی ہے عبرہیب علیہ السلام کا جب کچھ نہیں بگڑا اس ساری قوم کو بسلمان ہو جانا چاہیے تھا لیکن آپ کے بطیجے یا بھانجتے حضرتِ لوت علیہ السلام وہ وہاں موجود تھے صرف انہوں نے عبرہیب علیہ السلام کا کلمہ پڑا اس کے سواب وہ پورا ملک جو تھا وہ سارا مشرق تھا کسی نے عبرہیب علیہ السلام کا یہ موجزہ دیکھ کے کلمہ نہیں پڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بندگانِ خدا پر وہ وقت بھی آتا ہے جب اتھیلی پر سرسوں کی طرح ان کے موجزات نمائے ہو جاتے ہیں لیکن میں نہ مانوں والے بندے جو ہیں وہ قائم رہتے ہیں عبرہیب علیہ السلام کا یہ موجزہ کس کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کون نہیں سمجھا ہوگا ہر ایک نے سمجھ لیا ہوگا لیکن مسلمان نہیں ہوئے ایک آپ کی اہلیہ مطلبان جناب سیدہ سارا وہ آپ کی چچہری تھی جو آپ کی پہلی بیوی تھی سیدہ سارا وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبشکل باعی صاحبہ تھی عضرتِ یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا یہ دادی والا ورسہ تھا کیونکہ آپ کی دادی صاحبہ کر روح زمین پر جنہیں تاریخ بتاتی ہے عورتیں گزری تھیں ان کے برابر کے حسینہ کوئی نہیں تھی یہ خاتون تھی جو آپ کے ساتھ تھی آپ کو آگ میں ڈالا گیا اسلام نے کھڑی رہی ہے کوئی بیوی میں یہ کیا کوئی انڈرسنیڈنگ ہوگی جس کی وجہ سے یہ نہ اپنی جگہ سے ہلی اور نہ کلمہ پڑھنے میں تاخیر کی کلمہ شریف پڑا اور بتایا لوگوں کو میں ان کے ساتھ ہوں زندگی تو اس کا نام ہے نا کہ بیوی اپنے میاں پر برے سے برا وقت دیکھے میاں کا ساتھ دے اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ نیمک مرچ پر جھگڑا پڑ گیا بیگم پولیس کو وارن فون کرتی ہے پولیس آ جاتی ہے میاں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں پوچھو آج کی روٹی کس کے پیسے سے کھائی ہے تو جس خاند کے پیسوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس خاند کے پیسوں کا مکان خریدہ ہوا ہے جس کے پیسے سے آٹا سودا سلب ساری خوراک کری دی گئی ہے اس کو ہتکڑی لگی ہوئی ہے اور جو مفت میں بیٹھی ہوئی کھا رہی ہے اس نے ہتکڑی لگوائی ہے بیگم تو اس بات کا نام ہے کہ مائی صاحبہ کو پتا چل گیا اب حالات بتاتے ہیں نہ میں بچوں گی نہ ابراہیم علیہ السلام بچیں گے انہوں نے کہا مرنا منظور ہے لیکن اپنا خاند کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا مسلمان بیٹھی ہوئے اس کو اچھی طرح سمجھو آج نام کس کا ہے ایک وفادار خاتون کا ہے خاند کو اتکڑیاں لگانے والی عورت کی یادگار نہیں ہے قرآن نے جس کی یادگاروں کو ریکارڈ کیا ہے وہ وہ خاتون ہے کہ جس نے اپنے خاند کو آگ پہ علوہ پر دیکھا پیچھے نہیں ہٹی اب بتاؤ ہمیں نکل کرنی ہے فیل ہونے والے طالب ان کی کرنی چاہیے یا پاس ہونے والے طالب ان کی کرنی چاہیے یہ پوچھنا والی بات ہے ہماری جتنی بیٹیاں آئی ہوئی ہیں میری بات وہ سن رہی ہیں ان سے نہایت والدانہ درخواست ہے کہ اس بات پر گھور کریں اپنے خاندوں کے ساتھ وہ وفا کریں خاند کی کمی جو ہے وہ بیگم کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے اچھا ساتھی مل جائے تو خاند کی کمزوریوں کو وہ دور کر سکتی ہے تو جناب سیدہ سارہ کا جو کردار ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصور انسان ہو وہ اپنے خاند کو آگ میں جلتا دیکھے تو نہ گھبرائے ساتھ دے اور حضرت لوت علیہ السلام بتیجے یا بھانجے تھے انہوں نے لوگوں کے سامنے کلمہ پڑا جس کا مطلب یہ ہے کہ ان خزان بار فضاؤں میں بھی ہمت والے جرسے گل کے صدا سن کے زمن تک پہنچے انہوں نے یہ پرواہ نہ کی کہ میں اس کو پیغمبر سمجھ کے کلمہ پڑنے لگا ہوں تو ممکن ہے مجھے بھی آگ میں پھینک دیں ان کا خونی رشتہ بھی تھا لیکن بعد میں ان کی پیغمبری کا اعلان ہونے والا تھا یہ وادی سدوم میں جن کی عبادی ہوئی ہے وہ جنابِ لوت علیہ السلام ہے یہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے مگر دو شخصیتوں کے سوا سوا دو شخصیت نے آپ کا ساتھ نہیں دیا جب دشمن ناکام ہو گئے اب کریں کیا یہ اتنی بڑی سزا کے تاریخ انسانی میں آگ کی سزا کسی شخص کو نہیں دی گئی ہمارے قانون میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ کسی انسان کو کسی سزا کی بنیاد پر آگ میں نہیں جلانا چاہیے جو بعض انسانوں کے آگ میں جلانے کی تاریخ اسلامی تاریخ کے اندر موجود ہے وہ وہ ہیں جنہوں نے کوئی علاوہ کوئی گناہ کرنے کوئی جرم کرنے کے نبی کی گستاکی کی ہے تو ان کا ایکسٹرا جرم ہے اس لئے ان کو ایکسٹرا قسم کی سزا دی گئی ہے وگرنا ہمارے فقاہ لکھتے ہیں بعض جگہیں مزدور جو کام کرتے رہتے ہیں کپڑے دھونے کا موقعری ملتا شام کے وقت تنوروں پر بیٹھ کے اپنا کرتہ سنکتے ہیں شلوار سنکتے ہیں جنہیں گر جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ان کو مارنا درست ہے جلانا حرام ہے کیونکہ آگ کی سزا یہ اللہ کی خصوصیت ہے اللہ کا خاصہ ہے وہ جس کو چاہے آگ بے جلائے اللہ کے سوا کسی کو آگ نے حاصل نہیں کہ کسی کو آگ بے جلائے یہ پہلی سزا تھی جو مقرر کس نے کی ہے نمرود نے کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا اگر اقتدار اپنے وقت کے نمرود کے پاس ہو تو پھر وہ اپنے اپوزیشن کے لیے سخت سے سخت سزائیں تجویز کرتا ہے مگر یہ شان نمرودوں کی ہے آل دل کی نہیں آل حق کی نہیں آل دین کی نہیں ہے جس وقت آپ اس منزل سے گزر چکے آپ نے اپنی بیوی سے کہا یہ ہمارا مکان یہ ہمارا سامان یہ ہماری ضروریاتی زندگی یہ ہماری پراپیٹی اب اللہ کا دین پھیلانے میں مانے آ رہی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں اے ملک چھوڑ دوں مائی صاحب نے کہا میری طرف سے آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے جس طرح آپ چاہیں گے اس طرح کریں مزہ آیا نا بیوی ہونے کا اب تاریخ کس کی ریکارڈ کی ہے قرآن نے جو خامد کی وفا شعار ہے جو مرتے جیتے میں اپنے خامد کے ساتھ وفا کرنے والی ہے جاتے جاتے پاؤں کو ٹھوکر لگے جس دیڑے جیس پیڑے کر رہا چاہیے کدھر ٹھڑا سا کدھر ہی نہیں یہ سرکار کا عید کا ایک خطبہ ہے سرکار نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو سرکار نے خواتین کو اللہ کوئی پانچ چار منٹ وقت دینا چاہا تو سرکار نے فرمایا میں نے دوزخ میں عورتوں کی کافی تعداد دیکھی ہے انہوں نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ تک فرن الاشیرہ تھا تم اپنے خامدوں کی ناشکری کرتے ہو ساری زندگی جس کا کھاتی پہنتی استعمال کرتی ہو اس کی ناشکری کرتی ہو اٹھتے بیٹھتے وقت اور دوسرا تمہارا دین بھی ناکس ہے اکل بھی ناکس ہے پوچھا دین اور اکل ناکس ہونے کی کیا دلیل ہے آپ نوائے بدن ناپاک ہو جاتا ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے دین کے نقصان کی بڑی بیین دلیل ہے اور خامدوں کی ناشکری ناشکری کس نے کرتی ہو کہ جاتے جاتے اگر پاؤں کو ٹھوکر لگ جائے سین میں الفاظ مضور کے جس کا ترجمہ یہ ہے جس دیڑے نہیں اس پیڑے کرائے چاہیئے یا کلتھڑا ساکے دائنی یہ بولی اس وقت سے لے کے آج تک اڑتوں گے ہے خدا کے لئے اس سے توبہ کرو یہ اچھی بیٹیوں کی بولی نہیں ہے آلاللہ کی بیٹیوں کی یہ بولی نہیں ہے یہ مسلمان بیٹیوں کی بولی نہیں ہونی چاہیے یہ کفار کا طریقہ کار ہے خامد خامد ہے حضور نے فرمایا صحابہ اگر نے دیکھا کہ ایک اونٹ نے سرکار کی بارگاہ میں سجدہ کیا صحابہ نے ارزایا کہ یا رسول اللہ ہمارا دل بھی چاہتے ہیں ہم بھی آپ کو سجدہ کریں آپ اگر انسان کو سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں خواتین کو حکم دیتا ہے وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں تو سرکار نے یہ بڑی بلیق قسم کی تبلیغ فرمائی اور اس وقت سے لے کر کے صحابہ کہتے ہیں ہمارے گھروں کی زندگی بدل گئی سرکار کا وہ ایسا جملہ تھا کہ زبا کر ڈالا تیری اللہ اکبر نے وہ سرکار کا بول تیرہ نشتر بن کے قلب و جگر پہ اتر گیا اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے ازواج میں اس طرح کی کوئی مشکل پیش نہ آئی کیونکہ وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے اس لیے میں اب بات کو ختم کرتا ہوں قربانی کے لئے عرض کرنے لگا تھا قربانی کا فریضہ یہ نساب پر واجب نہیں ہے بقدر نساب پر واجب ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ اگر وہ اپنا سامان بیچے تو سانے ساتھ تولے سونے کو پہنچ جاتے ہیں یا بامن تولے چاندی کو اس کو کہتے ہیں بقدر نساب نساب کا مالک نہیں ہے بقدر نساب کا مالک ہے اس پر قربانی واجب ہے اور وہ اپنی طرح سے بھی دے سکتا ہے سرکار کی طرف سے بھی دے سکتا ہے کس طرح کہتے ہیں اس سالے سواب جس کو کہتے ہیں اس کا یہی مانا ہے کی طرف سے دینا اس کا مطلب سواب سرکار کو پہنچائے گا ابو دعود شریف کے اندر حدیث ہے حضرت سیدہ آئشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں دو دمبے دور کی بارگاہ میں آئے سرکار نے فرمایا یہ دمبہ میری اس تمام امت کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکے اور یہ دوسرا دمبہ میری طرف سے ہے اور میری آلی بیعت کی طرف سے ہے معلوموا آلی بیعت امت میں شمار نہیں ہے لیتو جب امت کے لیے کیا تو ادھر ہی آلی بیعت بھی بھوکت سکتے تھے فرمای یہ میری طرف سے اور میری آلی بیعت کی طرف سے اس نے ثابت کر دیا کہ دوسرے کی طرف سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے دوسرے کی طرف سے قربانی دینے کا یہ معنی ہے کہ وہ سواب اس کو پہنچاتا ہے